جب شریف فیملی پاکستان کی حاکم بنی ہے اور معلوم تھا نماز روزے کے پابند ہیں کچھ خاندانی اقدار بھی جو ہیں ان کے گھروں کے اندر جو ہماری مشرقی اقدار ہیں موجود ہیں اور اتفاق سے حج کے موقع پر ملاقات ہو گئے حج نہیں تھا عمرے کے لیے میں گیا وہ تھا اور ویلچیر پر تھا اپنے گھٹنوں کی تکلیف سے تو حرم میں ایک گھڑے سے آدمی آئے میرے پاس داکہ شاہ کیا بات ہے آپ ویلچیر پر ہیں میں نے کہا جی مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہیں کہنے لگے اچھا اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا میں نے کہا آپ ہیں کون میں تو آپ کو جانتا نہیں تو کہا میں میاں محمد شریف ہوں تب وہ کلک کر گیا میرے دماغ میں جب بے نظیر کے زمانے میں انہیں گھسیڑ کر دفتہ سے نکالا گیا تھا وہ واحد موقع تھا کہ ان کا فوٹو آیا تھا بارال پھر جب واپس آ رہے تو ایک ہی جہاد میں تھے پھر میں گیا اب میں ایکانومی کلاس میں تھا وہ فرسمنٹ تھے پھر میں نے جا کے انہیں سلام کیا ان کا میں ملوں گا ملے نہیں وہ الیکشن آ گیا وہ کامیابی ہو گئی وزارت عزمہ پاکستان کی وزارت اعلیاء پھنجاب تھی تو میں نے انہیں خط لکھا میں نے ایک تقریر کی تھی بارہ فروری کو جمعہ میں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تحریک پاکستان ایک طرح سے زندہ ہو گئی جو سپورٹ تمہیں ملی ہے وہ تو سنسیالیس میں بھی نہیں تھی جو آپ ملی ہے پہلہ آپ کچھ کرو تو میں نے انہیں وہ اپنا کیسٹ بھیج دیا خط لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے آپ تو آئے نہیں میں سوچتا تو رہا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ دین کے کسی خادم کے کسی دولت بند کے دروازے پر حاضری دینا اچھا نہیں ہے میں نہیں آیا اور مطلب اب یہ صورتحال بن گئی ہے تو میں نے اپنا یہ کیسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں آپ سنیے میاں نواز شریف و میاں شہباز شریف کو تو ظاہر بات ہے کہ مبارک بادیں اصول کرنے سے یہ وقت نہیں ہے لیکن آپ سن لیں اگر سنا سکتے ہیں ان کو بھی سنا دیں پھر اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو مجھے تلف فرمائیے میں سر کے بل حادر ہو جاؤں فون آگے کل صبح ہم آ رہے چاروں شرفہ آپ شاید تین سے ہی واقع ہوں میاں محمد شریف بھی میاں محمد نواز شریف بھی میاں شہباز شریف بھی میاں عباس شریف بھی وہ عام طور پر معلوم نہیں ہے بہرحال امید ہو گئی تھی تو میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ دیکھئے اس پاکستان کے دستور میں پورا اسلام موجود ہے قرارداد مقاسد میں موجود ہے دفعہ دوستو ستائیس میں موجود ہے قرارداد مقاسد میں ہم نے اللہ کی حاکمیت مانی ہے یہ نظام خلافت ہے حاکمیت اللہ کی تو انسانوں کے لئے خلافت ہے اور نمبر دو آپ کے دفعہ دوستو ستائیس دستور کی کہہ رہے ہیں اسلام تو ہے لیکن کچھ چوڑ دروازے ہیں جن کی وجہ سے ہی غیر مؤثر ہیں دوستو ستائیس اٹیج کر دی گئی کاؤنسل اف اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ دفعہ قرارداد مقاسد کو ہمارے جسٹیس دسیر مشن صاحب پر کہہ دیا کہ جناب یہ بھی ایک دفعہ ہے وہ بھی ایک دفعہ ہے کوئی ایک دفعہ جو ہے وہ دوسرے دفعہ کے اوپر آبی نہیں ہو سکتے وہ بھی ختم ہو فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کے اندر ججز جو ہے ان کا میار نیچے رکھا تاکہ جب چاہے انہیں نکالا بھی جا سکتا تقیر عثمانی صاحب کو اٹھا کے ایسے پھیک دیا جب سود کا ججمنٹ لینا تھا اپنی مرضی کے مطابق یہ آپ چور دروازے بند کروا دیں تو سلولی ایک بڑے ہی ریگولر پروسس سے ریشنل لیگل کونسٹیوشنل پروسس سے یہ نہیں میں کہتا ایک دن میں جو کہتے ہیں ہم ایک دن میں نافذ کر سکتے ہیں نیو لیگسلیشن یہ ہماری فطہیں جو ہیں چار سو پانچ سال قرآن یہ ہمارے ساتھ اب نہیں دے سکتی پورے طور لیکن وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی لیگسلیشن کرے لیکن مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کے دروازہ کھٹ کھٹ آؤں کہ جناب آپ کے دستور میں لکھا ہے کہ لیگسلیشن کوئی نہیں ہو سکتی ریپگننٹو دی قرآن نے دیسونا ہے لیٹ می پروف تو یہ بات اس کے ساتھ رفتا رفتا اگر ازالت مان لے واپس کر دے گی لیکن دستور قارون بنائے گی وہی پھر اسمبلی ریپگنیشن اسمبلی بہرحال امید ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا آج پھر میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کا اثر ہے جو بھی اثر ہے وہ اس کے لیے سنجیدگی سے سوچے ہیں دوڑو اللہ کی طرف اس دوڑ کے لیے پہلا قدم بھی تو ہوتا نا یہ قدم اٹھوایا جائے بارال یہ ہے کرنے کا کام اگر یہ نہ ہوا تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی کم سے کم ایک باعزت آزاد باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہوئی جائے گا ایک ذرا سا بڑا نیپال وہ شمال کے اندر ہے یہ شمال بغریبے آ جائے گا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم بھارت کے نیچے ہوئے تابع ہوئے اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چیئی نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے پھر سٹریٹیجیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں وہ تو بدلیں گی لیکن اس وقت یہ بات ہے لازمان کہ پاکستان کو it has to be cut to size either to erase it from the map of the world یا یہ ہے کہ محض ایک تو فیلی سا کو ملکبت کرنے جائے اور حل صرف ایک ہے مشاہد حسین صاحب اس پر سوچئے مجھے موقع دیں میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں گا جنرل صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں گا مصر کے بل گیا تھا نواز شریف کے ہاں بھی میرے آنکھوں میں آسو آ گئے تھے میں نے کہا تھا مہر صاحب آپ کو کیا پتا یہ پاکستان کیا چیز ہے ہم سے پوچھئے ایک سو ستر میل پیدل چلی کر پاکستان پہنچے ہم حسار سے اور سلیمان کی ہیڈ ورکس ہنڈرڈ سیونٹی مائل ان ٹوینٹی ڈیز پچانوے ہزار کا قافلہ تھا اور آج ادھر حملہ ہو گیا آج ادھر حملہ ہو گیا دس میل لمبا تو گڑوں کی خطار ہو گئے تھے ہم سے پوچھئے آپ کو تو یہاں بیٹھے ہوئے چھپ پر پاٹھ کر اللہ نے مجھے دے دیا میرے آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے اس پر کہا تھا جنرل جو ان کے ساتھ عبد المجید نام ہے غلق کہا تھا کہ میاں صاحب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہم نے شکوا بتا دیا تھا اس میں یہ کبھی کیجئے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے اب آپ کا کام ہے تو میرے صاحب نے تو کہا کہ اچھا راجہ صاحب راجہ زفرالحق صاحب سے تیاری کیجئے پھر تربیمی بلکل تربیمی بل لے کر آئے تو وہ پذر بھی کچھ ہو تھی جو تربیم لا حول ولا قوت اللہ باللہ وہ تو کوئی وہ خلیفہ حارور و رشید بننے کی فکر میں تھے اس وقت بہرحال میں تلخ نوائی پر معذرت خواہ ہوں کہنا وہی چاہیے جو دل میں ہو عربی کی کہاوت بھی ہے کہ ذرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے کسی کی بھی دلازاری مقصود نہیں ہے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور مصبت تجزیہ کرنے والے حضرات صحیح مجھے اس سے بہتر اور کیا خوشی ہو بھی اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات